بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید ایو بی آئی پینشنز کے کلیم نمبر ایو بی آئی کی شائع کردہ جو فرستو میں درج تھے لیکن ان کی پینشن ریوائز نہیں ہو سکی ہے تو پھر وہ کیا کریں گے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک درخواست واضح طور پر پڑھی جا رہی ہے جو کہ میں نے سکرین پر لگا دی ہے یہ پاکستان سٹیل کی جو ہے یہ درخواست ہے اور یہ درخواست کا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ جناب جن کے نام شامل نہیں ہے انہوں نے یہ درخواست لکھنی ہے اور اپنی دستاویزات لگانی ہے گیارہ نومبر تک ای او بی آئی کے ریجنل آفیس درخشان سوسائٹی ملیر ہارڈ میں جمع کروا دینی ہے اور جمع کروانے کے بعد ریسیونگ وہاں سے لے لینی ہے کراچی سے باہر کے رہائش پذیر پینشنرز یہ ٹی سی ایس کرنے ہیں اور دستاویزات میں کیا کیا لگانا ہے شناکتی کارڈ کی کاپی ریلیونگ لیٹر اور پینشن بک یا اگر کارڈ ہے تو کارڈ کی کاپی اور یہ جو پتہ ہے اس کا جہاں پر آپ نے بیجنا ہے وہ پتہ ہے جناب پتہ نمبر فائیو ابلیگ چار سو تیز درخشان سوسائٹی مین نیشنل ہائی وے نزد ملیر ہارڈ پل کراچی اور یہ درخواست کا جو مطن ہے وہ بھی آپ ایک دفعہ سن لیں محترم ریجنل ڈائریکٹر ای او بی آئی بین قاسم ریجن ملیر ہارڈ کراچی نفس مضمون لسٹو میں کلیم نمبر ہونے کے باوجود پینشن کا ریوائز نہ ہونا جناب علی میں جولائی دوہزار تیرہ کے بعد آپ یا کی پینشنر ہوں اور میری سروس تیتی سال سے زائد ہے میرا کلیم نمبر فلا ہے میری آرشاہتی کا نمبر فلا ہے میری سروس کا سال فلا ہے میرا کلیم نمبر فلا ہے کیوں بھی آپ کے آفیس کے توسط سے جاری کردہ پہلی دوسری تیسری لسٹ میں شامل تھا مگر میری پینشن اکتوبر کی پینشن میں بھی ریوائز نہیں ہوئی محترم میرے ادارے پاکستان سٹیل مل نے جولائی دوہزار تیرہ کے بعد سے کئی سال کنٹریبویشن کی رقم جمع نہیں کروائی تھی جس کی وجہ سے مجھے کم پینشن ملتی رہی لیکن اب جب پاکستان سٹیل مل نے تمام رقم بمائے سرچارٹ اداگی کر دی ہے ملتمیس ہوں کہ مجھے ریوائز پینشن ادا کی جائے اور اس کے بقایجات بھی ادا کیا جائیں شکریہ دستخط نام ولدیت شانتیکار نمبر کلیم نمبر اور تاریخ یہ آپ نے درد کر کے جو پتہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پر بھیئی دینی ہے جو لوگ بین قاسم ریجن کے قریب ترین ہیں انہوں نے جا کے آفس میں جمع کروانی ہے اور یہ جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہوگی وہ گیارہ نمبر تاکہ آپ نے یہ جمع کروانی ہے تو امید ہے یہ انفارمیشن آپ زیادہ سے زیادہ دو سنو تک پھیلائیں گے تاکہ جو لوگ اس پورے معاملے سے آگاہ نہیں ہیں ان کو آگاہی مل سکے اور وہ اپنی ریوائز پینشن آمدہ مہینے میں حاصل کر سکیں